دوستو دیش میں جادہ تر لوگوں کو ابھی بھی صرف بینک اور پوسٹ آفیس میں ہی بروسہ ہے اس لیے سب سے زیادہ پیسہ یہاں پر ہی جمع ہوتا ہے لیکن کئی بار سے ہی سکیم کی جانکاری نہ ہونے کے چلتے لوگوں کو اپنی جمع پر سہی بیاج نہیں مل پاتا ہے پوسٹ آفیس کی چار سکیم میں اس وقت اچھا بیاج دے رہی ہیں ان سکیم میں اگر ایک لاکھ روپیہ ایک بار میں جمع کر دیا جائے تو یہ بیس سال میں چار لاکھ سے پانچ لاکھ تک کی ریٹرن دے سکتا ہے یہ چار جو جنائے ہیں پوسٹ آفیس ٹائم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ کسان بکاس پتر اور ریکرنگ ڈیپوزٹ دوستو پوسٹ آفیس کے ٹائم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ میں اس سمیں پانچ سال کی ڈیپوزٹ پر سات پوائنٹ چار پرسنٹ کا بیاج مل رہا ہے یہاں پر ادھکتم پانچ سال کے لیے ہی پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے لیکن پانچ سال پورا ہوتے ہی اسے دوبارہ پانچ سال کے لیے جمع کر کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اسی طرح اس پیسے کو چاہے جتنی بار بڑھا سکتے ہیں اگر اس بیاج در پر کوئی اس جوجنا میں ایک لاکھ روپے کا نویش کرے گا تو اسے بیس سال بعد ساڑھے چار لاکھ روپے ملیں گے دوستو نیشنل سیوک سرٹیفیکٹ میں ابھی 7.6 پرسنٹ کا بیاج مل رہا ہے یہاں پر پیسہ پانچ سال کے لیے جمع کیا جا سکتا ہے جیسے ہی یہ پیسہ مچور ہو اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس پرکار اس پیسے کو نویشک جتنے سمیں چاہے تک بڑھا سکتا ہے اگر اس جوجنا میں ایک لاکھ روپے جمع کیا جائے تو بیس سال میں یہ بڑھ کر چار لاکھ بتیس ہزار ہو جائے گا دوستو کسان وکاس پتر میں ابھی 7.30 پرسنٹ کا بیاج مل رہا ہے جہاں پر ایک بار میں 9 سال 10 مہینے کے لیے پیسہ جمع ہوتا ہے جیسے ہی نویش مچور ہو اسے اگر دوبارہ جمع کر دیا جائے تو پیسہ لگ بگ 20 سال میں چار گنا ہو جائے گا جہاں پر ایک لاکھ روپے نویش کر 19 سال 8 مہینے میں چار لاکھ نو ہزار روپے ہو جائے گا دوستو ریکرنگ ڈیپوزٹ میں ابھی 6.90 پرسنٹ کا بیاج مل رہا ہے اس یوینہ میں ایک مجھت پیسہ جمع نہیں ہوتا جہاں پر ہر مہینے ایک نشچت راشی کو جمع کیا جاتا ہے جو 5 سال کی مچورٹی کے بعد باپس ملتا ہے اگر اس یوینہ میں 1000 روپے مہینے کا نویش کیا جائے تو 5 سال بعد 33,623 روپے ہو جائیں گے اس میں آپ 60,000 روپے جمع کریں گے وہیں 13,623 روپے بیاج کے روپے ملیں گے اس یوینہ میں 5 سال کیلئے پیسہ جمع نہیں کیا جا سکتا تو دوستو یہ تھی پوسٹ آفیس کی پرچلیت سیونگ سکیمز جن میں 1 لاکھ روپے نویش کر 20 سال میں پیسہ 4 گنا ہو جائے گا تو دوستو جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپڈیٹس کیلئے مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں